شاہین آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے فائنل میں تو نہ پہن سکے مگر پورے ٹورنمنٹ میں شاندار ترین کارکردگی کا مساہرہ کیا اتنی شاندار کارکردگی کہ ایک آدھ نہیں بلکہ تیرہ ریکارڈز اپنے نام کر لیے آئیے جانتے ہیں یہ کون کون سے ریکارڈز ہیں ریکارڈ نمبر ایک پاکستان کا ورڈ کپ کا پہلا میچ ہی بھارت سے پڑا شاہینوں نے بھارت کو یک طرفہ مقابلے کے بعد دس وکٹوں سے شکست دی یوں پاکستان وہ پہلا ملک بن گیا جس نے بھارت کو ٹی ٹوینٹی میچ میں دس وکٹوں سے ہرائیا ریکارڈ نمبر دو بھارت کے خلاف اس شاندار فتح سے پاکستانے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں دس وکٹ سے میچ جیتنے والی چوتھی ٹیم بھی بن گئی ریکارڈ نمبر تین یہ ریکارڈ بھی شاہینوں کی بھارت کو تگنی کا ناس رچانے والی کامیابی سے جڑا ہے پاکستان نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی ٹیم کو دس وکٹوں سے شکست دی ریکارڈ نمبر چار ہمارے لیے تو شاہین اسی دن ورڈ کپ جیت گئے تھے جب بھارت کو بے دردی سے ہرائیا تھا کیا جیت تھی کہ جسے پاتے ہی ریکارڈ کے بھی دھیر لگ گئے تھے اس میچ میں ایک اور ریکارڈ بنا کسی بھی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں پہلی وکٹ کے لیے ایک سو باون رنس کی پارٹنرشپ کا یہ پارٹنرشپ بنائی تھی بابر آزم اور محمد رزوان جیسے عظیم بلے باسوں نے ریکارڈ نمبر پانچ یہ ریکارڈ بھی بابر آزم اور محمد رزوان کا ہے بابر آزم اور محمد رزوان کی پہلی وکٹ کے لیے ایک سو باون رنس کی ناقابل شکست پارٹنرشپ بھارت کے خلاف کسی بھی ٹیم کی کسی بھی وکٹ کے لیے ٹی ٹوینٹیز کی سب سے بڑی پارٹنرشپ تھی اس سے پہلے یہ ریکارڈ آسٹریلیا کے دیویڈ وارٹنر اور شین وارٹسن کے پاس تھا ان دونوں نے دوہسار بارہ میں بھارت کے خلاف ایک سو تین تیس رنس کی شراکت بنائی تھی ریکارڈ نمبر چھے بابر آزم اور محمد رزوان کی یہ شراکت داری بھارت کے خلاف کسی بھی وکٹ کے لیے پاکستان کی بہترین پارٹنرشپ تھی اس سے قبل دوہزار بارہ میں محمد حفیظ اور شویب ملک نے ایک سو چھے رنس کی شراکت جواتھی وکٹ پر بنائی تھی ریکارڈ نمبر سات تو صرف اتنا ہی نہیں جناب بلکہ یہ ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ مقابلوں میں کسی بھی وکٹ پر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے اس سے پہلے دوہزار دس میں سلمان بٹ اور کامران اکمل نے بنگلہ دیش کے خلاف ایک سو بیالت سرنس کی شراکت داری قائم کی تھی ریکارڈ نمبر آٹھ یہ وہ ریکارڈ ہے جس نے پاکستانی ٹیم میں چھپے ہیرے کی اصل چمک کو ظاہر کیا جی ہاں آپ بلکل صحیح سمجھے آصف علی کے افغانستان کے خلاف ایک اور میں پورے چار چھکے آصف علی اس بہترین کارکردگی کے بعد ٹی ٹوینٹی میچز میں پاکستان کی جانب سے ایک اور میں چار چھکے لگانے والے پہلے بیٹس پین بن گئے ریکارڈ نمبر نو شویپ ملک نے سکوٹلینڈ کے خلاف اٹھارہ گیندوں پر چون رنس بنا کر اس ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کی تیز درین ففٹی بنائی انہوں نے بھارتی کھلاڑی کئیل راہل کا ریکارڈ اگلے روز ہی برابر کر دیا تھا ریکارڈ نمبر دس شویپ ملک کی یہ ففٹی ٹی ٹوینٹی میچز میں کسی بھی پاکستانی کھلاڑی کی تیز درین ففٹی بھی ہے شویپ ملک ایننگز میں چھے چھکے اور ایک جاکہ بھی شامل تھا اس سے قبل عمر اکمل نے دوہزار دس میں آسٹریلیا کے خلاف اکیس گیندوں پر نصف سینچری بنائی تھی ریکارڈ نمبر گیارہ یہ ریکارڈ کسی بھی ٹیم کے لیے خواب سے کم نہیں اور شاہینوں نے اس خواب کو پورا کر دکھایا قومی ٹیم پہلی بار بغیر کوئی میچ ہارے ورڈ کپ سیمی فائنل میں پہنچی پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس ورڈ کپ کے سوپر ڈرالف مرحلے میں اپنے تمام پانچ میچز جیت کر گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی ایسا پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے گرین شرٹس نے گیارہ مرتبہ ورڈ کپ کے سیمی فائنلز کے لیے کالیفائی کیا ان میں چھے ونڈے اور پانچ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ شامل ہیں ریکارڈ نمبر بارہ بابا رازم نے اپنے پہلے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا بابا رازم نے اس ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں تین سو تین رنز بنائے جو کسی بھی بیٹسمن کے اپنے پہلے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز ہیں بابر آزم سے پہلے دیبیو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ آسٹریلیا کے میتھیو ہیڈن کے پاس تھا انہوں نے دوہزار ساتھ کے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں دو سو پینسٹ رنز بنائے تھے ریکارڈ نمبر تیرہ پہلی بار پاکستان ٹیم چھے لگاتار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز اپنی ایک ہی ٹیم کے ساتھ کھیلی پاکستان نے سیمی فائنل تک ٹیم میں ایک بھی تبدیلی نہیں کی حد تو یہ تھی کہ محمد رزوان دو روز آئی سی او میں رہے مگر پھر بھی اپنے ملک کی خاطر کھیلے اور شاندار کارکردگی دکھائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں